اسلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل کیسے ہیں سب لوگ امید کرتی ہوں کہ سب خیر ایسے ہوں گے اور خوش ہوں گے تو آج میں جا رہی ہوں فور این افیر ایکچلی کچھ ڈاکیمنٹس تھے جو کہ مجھے فور این افیر سے اٹیسٹ کروانے تھے بات اس سے پہلے میں اپنی سسٹر کے گھر جاؤں گی کیونکہ مجھے اپنے ڈاکیمنٹس وہاں سے کلیکٹ کرنے ہیں اور پھر مجھے وہ اٹیسٹ کروانے ہیں سپین تو ابھی بس جاؤں گے اپنی سسٹر کے گھر اور وہاں پہ کسی نے آنا تھا مجھے ڈاکیمنٹس دینے کے لیے تو آج آئے ٹائم سے اور مجھے ڈاکیمنٹس ٹائم سے مل جائیں اور میں چلی جاؤں فور این افیر کیونکہ آفیس جو ہے وہ دو بجے بند ہو جاتا ہے اور اگر ٹائم پہ آپ نہیں پہنچتے تو پھر آپ کا کام نہیں ہوتا اور گورنمنٹ جتنے بھی ارگنائزیشن ہیں ان کے حالات تو سب کو پتا ہی ہیں کہ کس طرح ہیں کیا ہوتے ہیں تو خیر اب جاتے ہیں اللہ کرے کہ ڈاکیمنٹس میرے پہنچ گئے ہوں اور پہنچنے والے ہوں یا تو تو پھر سسٹر کے جاتی ہوں پھر وہاں جاں آنکے دیکھتی ہوں کہ کیا معاملات ہیں جی تو میں پہنچ گئی ہوں اپنی سسٹر کے گھر اور جا کے دیکھتی ہوں کہ میرے ڈاکیمنٹس آگئے ہیں یا نہیں آیا بھی تک اسلام علیکم انایا کیا کر رہی ہو آپ اور آپ کیا کر رہے ہو یہ کیا بنایا آپ نے انایا یہ میں نے بنایا یہ چھوڑے دھونٹی لیٹس کا یہ چھوڑے دھونٹس تھوڑا لاؤڈ تو بولے نا آواز نہیں آ رہی یہ چھوڑے نا ہے اس نے نا اپنی ترواز نا اس کے پیسٹر میرے دھونٹس نکال دیا اور کھوڑا کر دیا سو ہم میں جا رہے ہوں فورن افیر کے آفیس صبح کے آٹھ بچ رہے ہیں اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مجھے اپنی سسٹر کے گھر سے ڈاکیمنٹس ریسیف کرنے تھے اور کسی نے ڈاکیمنٹس دینے آنا تھا تو وہ بندہ نہیں آیا اس صبح سے وہ علارے لگا رہا تھا کہ میں ابھی آتا ہوں لیکن وہ نہیں آیا اور اس طرح کرتے کرتے رات کے ساڑھے آٹھ بجے وہ ڈاکیمنٹس دے کر گیا اور فورن افیر کا آفیس جیسے میں نے بتایا کہ دو بجے بند ہو جاتا ہے تو وہ بند ہو گیا تھا سو نیکسٹے ہی جانا تھا ویسے تو بہت ارجنٹ ڈاکیمنٹس سمیٹ کروانے تھے لیکن کیا کر سکتے ہیں جب آپ کسی اور کے اوپر کام چھوڑو تو پھر وہ کوئی بھی آپ کا کام ویسے نہیں کرتا سو نیکسٹے آپ بس جا رہے ہیں فورن افیر کے آفیس اور پھر وہاں کے حالات دیکھتے ہیں کہ وہاں کے کس طرح کے حالات ہیں کام آج ہو پاتا ہے یا نہیں اور کتنا ٹائم لگتا ہے جی تو میں پہنچ گئی ہوں فورن افیر کے آفیس اور صبح کے ایٹ تھرٹی ہو رہے ہیں اور مجھے لگا تھا کہ میں جلدی نکل گئی ہوں گھر سے کیونکہ نائن او کلوک آفیس اوپن ہونا تھا لیکن یہاں پتا چلا کہ لائن کافی لمبی لگی ہوئی تھی اور گیٹ ابھی تک اوپن نہیں ہوا سو لیٹس سی کہ کتنا ٹائم لگتا ہے گیٹ اوپن ہونے میں اور پھر اندر کے کیا حالات ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتی ہوں تو جناب لائن میں لگی ہوئی تھی تو پتا چلا کہ یہاں پہ آپ کو کوویڈ ویکسینیشن کارٹ کے سیٹیفکیٹ کے بغیر انٹر نہیں ہونے دیں گے سو میرے پاس سوفٹ کوپی تھی موبائل میں پکچر تھی تو میں نے سوچا کہ چلو وہی چل جائے گی کیونکہ انٹری ہی تو کروانی ہے لیکن جب گیٹ اوپن ہوا جو کہ نائن او کلوک ہونا تھا وہ بھی نائن تھرٹی پہ ہوا اور اس کے بعد بھی اندر نہیں جانے دیا انہوں نے کہا کہ اس کا پرنٹ نکلوا کے لائیں اور پھر پرنٹ نکلوا نے جب گئے تو وہاں پر جناب تھے پرنٹ کرنے والے انہوں نے بھی اتنی دیر لگا دی پندرہ بیس منٹ انہوں نے پرنٹ نکالنے میں لگا دی اور میرا میٹر آؤٹ ہو چکا تھا اس ٹائم تک مجھے بہت غصہ آ رہا تھا لیکن اس ٹائم پہ کچھ نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہاں پہ ایک یہی شوپ ہے پرنٹنگ کی اور یہاں پہ جو بھی لوگ آتے ہیں انہوں نے کام کروانا ہے تو اس لئے وہ زیادہ ان کا نکھرہ بھی تھا ایٹیٹوڈ بھی وہ دکھا رہے تھے اور وہ آپ کی بات بھی نہیں سن رہے تھے اور ہمیں کام کروانا تھا تو ہم ہماری مشبوری تھی کہ ہم کچھ بول نہیں سکتے تھے تو بہت برا ایکسپیرنس رہا میرا لیکن میرا شاید آج لکی دے تھا تو جہاں پہ پرابلمس آئیں وہاں پہ کچھ اچھا بھی ہوا جیسا کہ میں نے پتایا کہ پرنٹنگ میں مجھے کافی ٹائم لگیا تھا تو جب میں اندر انٹر ہوئی تو ٹوکن سسٹم ہوتا ہے تو ٹوکن سسٹم میں میرا کیونکہ میں لیٹ انٹر ہوئی تھی تو میرا نمبر لیٹ آنا تھا بٹ لکی لی ایک فرشتہ انسان مل گیا اور میں نے اس کو بہت دعائیں دی اس کا کام ہو چکا تھا اور اپنا ٹوکن نمبر اس نے مجھے دے دیا تو میرا کام بھی ہو گیا اور میں اس کے ٹوکن نمبر پہ چلی گئی اور جو میرا کام تین یا چار گھنٹے میں ہونا تھا وہ دو گھنٹے میں ہو گیا تو بہت مہربانی تھی اس بندے کی جس نے اتنی ہیلپ کر دی آج کل کی دنیا میں جہاں برے لوگ بھی ہیں وہاں اچھے لوگ بھی ہیں تو اب اس کو میرا گھر لک کہہ سکتے ہیں کہ میرے کچھ پرابلمز آئے لیکن وہ ٹائم بر ٹائم سولف ہوتے چلے گئے تو یہ جو آپ روم دیکھ رہے ہیں یہاں سے آپ کو ٹکٹ اپنے ڈاکومنٹس پہ لگوانا ہوتا ہے سب سے پہلے انٹر ہوتے ہی پھر اس کے بعد ساتھ میں دوسرا روم ہے آپ اس روم میں جاتے ہیں آپ نے ڈاکومنٹس سبمیٹ کرواتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ واپس اسی روم میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں کیونکہ آپ کو واپس یہیں سب اپنے ڈاکومنٹس کلیکٹ کرنے ہوتے ہیں اور مجھے یہاں پر انہیں نے دو گھنٹے کا ٹائم دیا تھا تو ابھی بس میں یہاں پر آ کے ویٹ کر رہی ہوں اور جیسے ہی میرے ڈاکومنٹس آئیں گے میں ڈاکومنٹس ریسیف کروں گی اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ گھر چل جاؤں گی اچھا اب یہاں پر ڈاکومنٹس کلیکٹ کرنے میں بھی آپ کا لکھ چل رہا تھا لکھلی آپ کا وہ جو آپ کا ٹوکن نمبر تھا وہ اناؤنس کرتے تھے اور پھر آپ اپنا جا کے ڈاکومنٹس کلیکٹ کرتے تھے تو بہت سارے لوگ تھے جن کا نہیں آیا تھا میرا نائن نمبر تھا ایک نمبر کا لڑکا کھڑا ہوا تھا اور وہ میرے بعد بھی کھڑا رہا اور اس کو نہیں ملے اس کے ڈاکومنٹس لکھلی مجھے مل گئے تو آج یہاں پہ برا دن تھا وہاں پہ اچھا دن بھی تھا تو ابھی بس میں گھر جا رہی ہوں گھر جا کے اپنی گاڑی پہ ٹیسے آفیس جاؤں گی اور پھر سپین ڈاکومنٹس ٹیسے کرواؤں گی اور پھر آپ سے ملتی ہوں ڈاکومنٹس ٹیسے کرواؤں ہوں فائنلی بہت بھوک لگ رہی ہے صبح کی گئی ہوئی تھی صرف چائے پی کر گئی تھی اور بہت زیادہ تھک گئی ہوں نین بھی بہت زیادہ آ رہی ہے تو اب بس میں جا کے کھانا کھاؤں گی اور پھر ریسٹ کروں گی آگے میں لیٹی ہوئی تھی اور باہر آکے دیکھا تو ویڈر کافی اچھا ہو رہا تھا تو میں نے کہا چلو میں ویڈیو بنا لیتی ہوں ساتھ میں اور یہی پہ میں اپنے آج کے ویلوگ کو اینڈ کرتی ہوں آئی ہوپ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور سبسکرائب کرنا چینل کو مت بھولے گا بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو کی نوریفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے اپنی بہت ساری دعا میں یاد رکھے گا اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ